نمسکر سلام ویلکم سسری کال میں آپ کا دوست میں آپ کا بھائی آر آر جی آپ سوی کا ساکت کرتا ہوں آر آر جی انفو چینل پہ اور دوست آپ سوی لوگ کیسے ہیں سب بڑے دم فرس کلاس اور فرس کلاس رہنا بھی چاہیے اور آپ جہاں کئی پر بھی ہیں وہاں پر جرورت مند لوگوں کی ہیلپ کرتے رہنا بھی چاہیے دوستو آج کے اس ویڈیو ہمیں بات کرنے والے ہیں کوڈنگ کو لے کر کے کوڈنگ کے جاب کو لے کر کے کیسے کیسے کیا کیا کر سکتے ہیں دی فارمسی کے بات کریں یا پھر بی فارمسی کے بات کریں دی فارمسی والے بندے کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ہیں بی فارمسی والے بندے کر سکتے ہیں لیکن opportunity کیا ہے کتنے مینے کا کورس ہوتا ہے کون سی exam crack کرنی پڑتی ہے وغیرہ وغیرہ job کیسے لگے گا کیا ہوتا ہے کیسے کیسے کیا کیا ہم ان سب چیزوں پر بات کرنے والے ہیں دوستو یہاں پہ دیکھیں کیسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے دی فارمسی complete کر لیا ہے then also you are eligible for that also you can apply for coding course دو مینے کا ک اور اس کے بعد آپ کا ایک exam ہوگا cpc exam ہوتی ہے اس کو crack کرنا ہوتا ہے 100 mark ہوتا ہے اس میں 70 mark passing ہوتا ہے وہ دینے کے بعد آپ کو اگر آپ pass ہوگئے pass ہوگئے مطلب pass تو ہونا ہی پڑے گا pass ہونے کے بعد آپ eligible ہیں job کے لیے coding کے job کے لیے آپ apply کر سکتے ہیں بہت ساری academy ایسی ہیں جو 100% placement کی guarantee لیتی ہیں کہ آپ exam crack کریے اور اس کے بعد ہم آپ کو لگوا دیں گے کسی بھی company میں ہمارے بہت ساری companyیں آتی رہتی ہیں work from home ہے بھرابہ دوستو اور جو دو مینے کا course ہے وہ آپ offline یا پھر online آپ سمجھ لیجیے گا دیکھ لیجیے گا اپنے حساب سے اور اس حساب سے آپ join کر لیجیے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کیا ڈی فارمسی کے بعد scope ہے تو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ scope آپ کو create کرنا پڑے گا after ڈی فارمسی لیکن یہاں پہ بھی فارمسی کے پاس option fully available ہے there is no risk there is no tension کیوں کیونکہ بھی فارمسی ہے اب بہت ساری کمپنیاں بھی فارمسی کے بندوں کو ہی prefer کرتی ہیں ڈی فارمسی کے بندوں کو کرتی ہیں لیکن یہاں پہ بہت سا چیزیں ہوتی ہیں communication knowledge skill and all things سب کچھ دیکھا جاتا ہے ڈی فارمسی میں دیکھا جاتا ہے لیکن یہاں پہ first preference دی جاتا ہے ڈی فارمسی والے بندوں کو یا فرمسی والے بندوں کو دیا جاتا ہے first preference پڑا دوستو تو coding کے لیے آپ کو جو same process ہے ڈی فارمسی کے لیے بھی two months کا آپ کو course کرنا پڑتا ہے cpc exam دینی پڑتی ہے two months کا course آپ offline online جو بھی ہے دیکھ لیجئے academy بہت سارے academy ایسی ہیں جو 100% placement کی guarantee لیتی ہیں لیکن یہاں پہ کیسا ہے کی اب scope آپ کو create کرنا پڑے گا once you will join the company then you will get the good package your salary and all things سے vary کرتا ہے company to company course بھی vary کرتا ہے academy to academy placement یہ vary کرتا ہے academy to academy جو course ہوتا ہے two months three months whatever اس کی فیز کتنی ہوتی ہے تو وہ vary کرتا ہے academy to academy آپ کس academy سے کر رہے ہیں کس place سے کر رہے ہیں that is also very very important any confusion any doubt regarding coding اب یہ coding کا job کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس میں کتنا ہم آگے growth لے سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے آپ اس کو سمجھئے planning کریے اگر آپ کو coding میں جانا ہے تو آپ بنداست جا سکتے ہیں اگر آپ نے d pharmacy کیا ہے تو کیسے کیا کیا میں بتایا ہے اگر آپ نے b pharmacy کیا ہے تو بھی بتا دیا ہے اگر آپ نے pharmacy کیا ہے تو بھی بتا دیا ہے so thank you so much for watching video please keep watching bye bye take care